اگر یہ مسلم ہے تو مجھے پہلے بتا دیں بھائی آپ مسلمان ہیں آمیر بھائی آپ کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں آپ شاید بھول گئے بھائی آپ کو غلط جگہ پہ آگئے ہیں نا پھر آپ اگر مجھے پالٹاک سے جانتے ہیں آپ کو نہیں بتا میں ادھر کیا کرتا تھا ٹھیک ہے کوئی ڈھکی چکی بات ہے یہاں میں کچھ اور کر رہا ہوں بھائی موڈریٹر ہوں پیارے بھائی آپ سے پوچھا ہے آپ مسلمان ہیں یا نون مسلم ہیں ایکس مسلم ہیں ایتھیسٹ ہیں کیا ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو موقع مل سکے نا بھائی اتنے قیمتی لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو یہ ذرا مجھے جلدی سے بتا دے مسلمان ہیں یار میرے سے کسی بندے نے سوال کیا ہوا ہے میں صرف اس کا جواب چاہتے ہیں اچھا ہمارے ساتھ اگلے دوست ہیں سلوڑور ڈالی یہ مجھے نون مسلم لگ رہے ہیں اپنے نام سے بھائی نون مسلم ہے آپ جی سر بہت شکریہ ایک منٹ دیجئے گا سلوڑور بھائی یار یہ جو پیچھے دوست ہیں میں اب نام نہیں لینا چاہ رہا خود ہی یوٹیوب پر آپ چلے جائیں پیارے دوست آپ مسلمان ہمارے دوست ہیں اس طرح تو سٹیج فل رہے گا میں لے ہی نہیں سکوں گا کسی کو جو ہمارے نون مسلم دوست ہیں یہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو کائنڈی اللہ آپ کو زائے خیر دے جی جی سر میرے تین سوال ہیں تو میں اچھا میں ٹائم لگا دوں آپ کا ٹائم لگا دوں پیارے بھائی جی پہلا سوال تو صحیح بخاری کی میں آپ کو پرائیورٹ چیز میں حدیث دے رہا ہوں مجھ اس کا مطلب آپ سمجھا دیں آپ کو کھولی جگہ بعد میں میں انگریزی میں پڑھ لیتا ہوں بھائی بھائی میں معذرت چاہتا ہوں ایک گھنٹہ صرف ہمارے پاس ہے آپ اپنا اطراب میں نے صرف حدیث کا مطلب آپ مجھ سمجھا دیں بے شک دو منٹ کے اندر آپ میں میں بیان کر دیں نا آپ پیارے بھائی یہ پہلا دیا ہے مفتی آفر وائدی صاحب نے اس کا جواب دے دیا ہوا ہے مجھے نہیں پتا آپ آئے دے دیا تھا تاکہ آدم ایرے آپ کو سنو کا دیر گھنٹہ دیکھنے جواب مل جائے گا آپ کو آگے چلیں اگلا سوال اگلا سوال اچھا سیکنڈ کوشن یہ کہ تو یہ سیکنڈ کوشن یہ کہ آپ کو پتا ہے سائرس اگریٹ سائرس اگریٹ نے بیبلونیا میں بھائی 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 سلیوری خطب کی ہے۔ سے سیوری اگریٹ اپنے جوز کو بھی آنے دیا تھا تو اس نے سلیوری یہ حضور پاک کی پیدائش سے تقریبا تھا profess جسائرس اگریٹ نے اس سمانے میں انشن ٹائمز پر سلیوری ختم کی تھی اپنے دور میں اس نے جب بیبلونیہ پر قبض ہے تو اس نے کہا تو میرا قویشن ایک ہے کہ اس سے جب سلیوری گیارہ سو سال پہلے ختم کی تو ابھی کیوں نہیں ختم ہوئی نمبر ون اسلام کے آنے کے بعد نمبر ٹو اگر اسلام کے آنے کے بعد آپ جو آپ کا جو آج رحمت ہے کہ سلیوری مسلمانوں کے مطابق ختم جو جو طریقہ کار انہوں نے کیا تھا اس کے مطابق سلیوری یعنی ایونچلی جو سلیوری سے وہ وہ آپ کے سوسائٹی کا پارٹ بنتے تو میرا قویشن ہے کہ اگر یہی تھا اگر اس کا موٹو یہی تھا تو وائلیڈ سلیوری اگزیس ان ارابیہ تنیل نائنٹین پفٹی اور سکسٹیز جس کا مطلب یہ کہ یعنی جب یہ ایون یہ تو ہیسوریکل پر جب یہ امریکیوں نے آکے پریشر ڈالا ہی سعجی رب بغیرہ میں جب سلیوری ختم ہوئی ففٹیز کے اندر یا سکسٹیز کے اندر ہے یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے نمبر تھی اور ایک اور میرا قوشن ہے جو 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 سلیوری عورت ہے اس کے پردے کی کیا تھے شرائع اس کے پردہ کیا تھا مجھے آپ کے سوالوں سے پتا چل گیا مجھے سوالوں سے پتا چل گیا میں آپ کو روک رہا ہوں یہاں پر پردہ اور عزاد عورت کے پردے میں فرق تھا میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا سائرس والی بات نہیں ہے اس کو اس کو لے لیتے ہیں باقی سارے سوالوں کا جواب ہو گیا ہے یہ جو صاحب آئے تھے آپ اسٹریم میں پیچھے جائیں آپ کو مل جائے گا ایک ایک سوال کا جواب دیا ہے جی بلکل اچھا یہ سائرس والی بات جو ہے میرے بھائی یہ ذرا تاریخ پڑھ کے ذرا خود سے پوچھئے گا کہ سارے غلام ختم ہو گئے تھے تو محل کا نظام شہری انتظامیاں ٹرانسپورٹیشن یہ سارا کون کرتا تھا اگر وہ آپ کہیں گے کہ وہ سارے جو تھے وہ ملازمین ہوتے تھے تو وہ تو اسلام بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ وہ سارے کے سارے ملازمین کے ان کا جو ٹرمز ان کے نیچنزوں چینج ہو گئے تھے وہ ان کو ایمپلوئیمنٹس رائٹ میں لے ہوئے تھے ٹو دی ایکسٹینٹ کے وہ چھوڑ کے جوب جا بھی سکتے تھے اس میں آپ کو ایشو کیا نظر آ رہا ہے اسلام نے بھی یہی کہا ہے کہ بھائی فورس ان کو پکڑ پکڑ کے یہ نہ کرو گے یہ جو آپ کا سوال ہے بیچ میں تھوڑی بے تکی بات ہے کہ سائرس نے اگر ختم کر دی تھی تو یہاں پہ ختم کیوں نہیں ہوئی وہ بھائی ختم ہوئی یہی سٹریم میں آپ کو بتایا ہے جیسے سائرس کے زمانے میں تھا کہ وہ زبردہ سی پکڑ کے نہ کسی کو تنخواہ دینی نہ کسی کو کچھوں پینیوٹس دینی اسلام نے اس سے بڑا بہتر کیا ہے کہ ان کو وہ کھانا پینا بھی دو ان کو وہ رہائش دو ان کو ساری وہ سہولتیں دو اور اس کے بعد اگر وہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہیں اور جا کے جوب کرتے ہیں تو پھر وہ غلام کی حیثیت تو نہیں گئے یعنی کہ جو جناب جو تیس ہزار آگے مفتی صاحب نے بتایا کہ حضرت عبدالعیوان بن اوفری زیادہ نے کیا وہ تیس ہزار کے سارے چھوڑ کے چلے گئے نہیں کہیں انہوں نے جوب کر لی لیکن اس زمانے میں سلیوری اتنی بروڈ ٹرم تھی کہ جو کسی کے لیے کام کرتا تو سلیوری کہا جاتا تھا حد میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس زمانے میں بزنس پارٹرشپ بھی سلیوری میں آتی تھی کتنے لوگ تھے وہ کسی کے لیے اس لیے کام کرتے تھے ٹیکنیکل کام کپڑے کا کام کسی اور چیز کا کام جو کسی اور کے پاس بیٹھ کے کرتے تھے لیکن جو منافع آتا تھا اس میں سے دونوں کی شیئرنگ ہوتی تھی اب وہ ٹرم اتنی بروڈ ہے کہ اس میں سے سارا کا سارا آجاتا تھا آپ کو وہ امریکہ والی غلامی نظر آتی ہے پھر آپ کہتے ہیں سارے سے ختم کی تھی وہ اسلام نہیں کی تھی جو اسلام نے جسرہ سے ختم کی وہ سٹریم دیکھیں آپ کو بڑی ڈیٹیل سے سمجھا جائے گا